بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم بنا رہے ہیں اسموسا پین ویلز اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائب کریں تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم فیلنگ تیار کر لیتے ہیں اس کے لئے میں نے تین سو گرام چکن کا کیمہ لیے چار آلو لے کے ان کو اوبال کے میش کر لیے سبس دنیا ایک سبس پیاس ایک ٹیبل سپون ادھرک اور لسن کا پیسٹ وان ایڈ ہاف ٹیبل سپون آئل ہاف ٹی سپون ہلدی پاودر ایک ٹی سپون ہشک دنیا کا پاودر وان فورت ٹی سپون کٹیوی اچوائن ہاف ٹی سپون کٹیوی لال مرچ ایک ٹی سپون لال مرچ کا پاودر ہاف ٹی سپون انار دانے کا پاودر ہاف ٹی سپون گرمسالہ پاودر نمک Est Bevayka اور ایک ٹی سپون زیرہ آئل لیں گے آئل کرم ہوں کے سیرہ ڈالیں گے اس کو تیس سیکنڈ تک پرائی کریں گے کیمہ ادرک اور لسن کا پیس ممی کا کلر چینڈ ہونے تک اس کو پتائیں گے ممی کا کلر بھی چینڈ ہوگی ہے اور پانی بھی پرائی ہوگی ہے اس میں دھو ٹیبل سٹون پانی ڈالیں گے چاریں سالے ڈائے گے ان کو تین سے چار منٹ تک پھونے گے چار منٹ کے بعد سبس پیاد ڈالیں گے اس کو ایک منٹ تک پھونے گے ایک منٹ کے بعد میش کی ہوئے آلو ڈالیں گے دنیا اور ان کو مکس کریں گے دو منٹ تک پھونے گے دو منٹ کس کریں گے دو منٹ کس کریں گے دو منٹ کس کریں گے اب ہم چھلا بند کر دیتے ہیں اور اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھیں گے اس موسوں کے لیے دو تیار کر لیتے ہیں اس کے لیے میں نے تین کپ میدہ لیے حسبے ضرورت پانی لیں گے ٹو ٹیبل سپون آئل ایک ٹی سپون نمک اور ہاف ٹی سپون اجوائن میدے میں نمک ڈالیں گے اجوائن کو ہاتھ میں مسل کے ڈالیں گے ان کو مکس کریں گے آئل اس کو مکس کریں گے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کو گوند دیں گے اس کو ہم سخت گوندیں گے ڈال کو میں نے گوند لی ہے اسے اوپر سے ڈام کے رکھیں گے آدھا گھنٹا آدھا گھنٹا گوسر کے اب ہم سموسے بنانا شروع کرتے ہیں ڈال کے دو اس سے کر لیں گے ڈال کے دو اس سے کر لیں گے ڈال کا ایک حصہ لیں گے اس کو بیل لیں گے اس کے اوپر مکسٹر رکھیں گے اور اس کو پھلا دیں گے اس کو فولڈ کریں گے اور ہم اس کو کاٹ لیتے ہیں میں نے سب کو کٹ لیے اب ہم سلری تیار کریں گے سلری تیار کرنے کے لیے میں نے فور ڈیبل سٹون میدہ لیے اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کی اس کو تیار کر لیں گے سلری تیار ہو گئی ہے اوائل کو میں نے گرم ہونے کے لیے رکھا ہوا ہے ایک پیس اٹھائیں گے اس میں ڈیپ کریں گے اور فرائی کر لیں گے ان کو فرائی کرتے ہوئے ہم چبلے کو کم رکھیں گے پن ویلز فرائی ہو گئے ان کو نکال لیتے ہیں اور اسی طرح سے ہم باقی بھی فرائی کر لیں گے سموس اپ ان ویلز تیار ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی